بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیوچسی ہوم یوٹیوب چینل میں ہوں افضل حنیف آج سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں پیارے پیارے اور اس کے بعد اسمس بھیجتے ہیں آپ کی اپریسیشن کا تھانکیو اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں بہت سارے کمنٹ اور بہت سارے میسجز اس لئے مجھے ریسیو ہوئے کہ ایک سے لے کے جو تیرہ تک ہم نے ارامکو سی ایس ایس ایم کا والیوم نمبر ون کمپلیٹ کیا تھا تیرہ ویڈیوز اس کی ہم نے بنائی تھی آج ان تیرہ کی تیرہ ویڈیوز میں سے ہم نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے کہ کس نے وہ تیرہ کی تیرہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور کون کون ارامکو اپروول کے لیے تیاری کر رہا ہے چاہے وہ سیفٹی افیسر ہے چاہے وہ سیفٹی سپروائزر ہے تو آج کی ویڈیو ہم میں ہم انشاءاللہ صرف اور صرف ٹیسٹ کی بات کریں گے جو میں نے قویسٹن بنائی ہیں سیم ٹو سیم یہ ارامکو کے قویسٹن کے ساتھ میچ کرتے ہیں یہی پیٹرن ہوتا ہے ارامکو کے قویسٹن کا آپ ایزی لی جا کر ارامکو کا اگزیم دے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو آنسر کیسے کرنا ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ آنسر کرنے کے لیے کومنٹس میں قویسٹن کا نمبر لکھیں گے اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کا آنسر ہوگا اس کے ساتھ آگے لکھ دیں گے جیسے قویسٹن نمبر دو ہو گیا اس کا آپ نے آپشن چیوز کیا تھا سی تو آپ قویسٹن نمبر ٹو لکھ کے آگے لکھنے کے سی آنسر سی تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کا قویسٹن نمبر ٹو کا آنسر یہ ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی کنسرن ہے کوئی مزید ڈیل پوچھنی ہے یا آپ سب کے سب قویسٹن ایک ساتھ ہی آپ آنسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک پر بھی جا سکتے ہیں گروپ میں جا سکتے ہیں وہاں پہ بھی QHSC ہوم کے نام سے آپ کو فیس بک کا پیج میں سکتے ہیں آپ ڈریکٹ وہاں پہ SMS کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا قویسٹن پیپر جی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے تیرہ کی تیرہ ویڈیوز دیکھی ہوگی پریپریشن کی ہوگی اور آپ کو یہ اگزیم ایزی لگے گا سٹارٹ کرتے ہیں پہلا قویسٹن ہمارا پہلا قویسٹن کیا ہے میں صرف قویسٹن پڑھوں گا جلدی سے قویسٹن پڑھ دوں گا ویڈیو کو لمبا نہیں کروں گا آپ لوگوں نے خود ہی اس کو پڑھ کے خود ہی اس کو سٹاپ کر کے قویسٹن اچھے طریقے سے پڑھ کے آنسر کر دینا پہلا قویسٹن فار فیفٹی آر مور ورکرز ایٹ سائٹ کونٹرکٹر شل پروائیڈ ڈیش یونٹ فرسٹ ایڈ کیٹ کیبنٹ اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر فار فیفٹی آر مور اگر آپ پس پچاس ورکر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو آپ کو کون سا فرسٹ ایڈ کیٹ کیبنٹ چاہیے آنسر آپ نے کرنا ہے قویسٹن نمبر ٹو دیکھتے ہیں زیادہ دیر میں اس کے اوپر ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا میں جلدی سے قویسٹن پڑ دوں گا اس کو تھوڑا سا اکسپلین کر دوں گا بعد میں آپ نے اس کو خود ہی آنسر کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو سمجھنا ہے اور آنسر کر دینا ہے قویسٹن نمبر ٹو ہے ہمارا جرنل انسٹرکشن نمبر سیون پوائنٹ زیرو ٹو فائی جی آئی سیون پوائنٹ ٹو سیون پوائنٹ زیرو ٹو فائی بیلانگ سٹو ڈیش نیچے آپشنز دی گئی ہیں کہ آپشن اے ہے ریگنگ ہارڈوئر ریکوارمنٹس آپشن بی ہے کرین لیفٹ آپشن سی ہے ہیوی ایکپمنٹ آپریٹر یا آپریشن ٹیسٹنگ اینڈ سیٹیفکیشن دی ہے ویسٹ مینجمیٹ آنسر آپ نے چوز کرنا ہے چوز کر کے آپ کومنٹس میں آنسر دے سکتے ہیں یہ نیچے جو آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ ڈاؤن کارنر میں یہ میں نے آپ کے کلو کے لیے رکھا ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ ویڈیو نمبر تھری سے لیا گیا ہے جو یہاں پہ نمبر نیچے آئے گا وہ والا ویڈیو سے لیا گیا ہوگا جتنی ویڈیوز ہیں اتنے ہی آپ کو ویڈیو میں آگے میں نے دیئے ہیں ہر ویڈیو کا ایک ویڈیو کا ایک ویڈیو ویڈیو نمبر تھری دیکھتے ہیں ہماراramos نمبر تھری کیا اوپشن نمبر تھری میں وہ کہہ رہا ہے ارامکو سٹینڈ فار یہ جو ارامکو کا ایک ورڈ ہم دیکھتے ہیں ارامکو سعودی ارامکو یہ اس کا جو complete form ہے وہ کیا ہے آپ نے وہ چوز کرنا ہے اوپشن اے ہے ارب امریکن کمپنی اوپشن بی ہے اوپشن سی ہے اوپشن بی ہے آنسر آپ نے چوز کرنا ہے آنسر چوز کریں کمنٹس میں آنسر کر دیں question number 4 دیکھتے ہیں imply shall not work for excessive hours maximum dash hours from portal to portal portal to portal ہوتا ہے کہ آپ کے room سے آپ کے room تک یا آپ کے گھر سے آپ کے گھر تک camp سے camp تک تو ایک worker جو ہے وہ maximum کتنے گھنٹے کے لیے کام کر سکتا ہے اور آپ کو standard کے مطابق تو آپ نے آنسر چوز کرنا ہے آنسر کیا ہے جی option a ہے 10 option b ہے 16 option c ہے 8 option d ہے 14 question آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا آنسر آپ نے چوز کرنا ہے کمنٹ میں لکھ دینا ہے آپ کا کیا آنسر ہے question number 5 دیکھتے ہیں preliminary report should be submitted within dash hours for an incident کوئی بھی incident ہو جاتا تھا تو اس کی preliminary report جو ہے وہ کتنے time میں آپ کو submit کرنی ہے آنسر option دیکھتے ہیں یا option کیا option a ہے 10 option b ہے 2 days option c ہے 8 option d ہے 24 hours 24 hours یا 10 یا 8 نیچے لکھا ہوا ہے hours question میں لکھا ہوا ہے اس لئے آپ لوگوں نے اس کو تھوڑی دماغ کے ساتھ اس کا آنسر چوز کر لینا question number 6 دیکھتے ہیں question number 6 میں کیا کہتے ہیں all contractors and subcontractors employees needs to attend the dash prayer to get plant ID for each facility یا کوئی بھی contractor یا subcontractor جو ہوتا ہے اور آمکو کی کسی بھی facility میں جا کے کام کرنا چاہتا تھا اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے options میں دیکھتے ہیں کہ options میں کیا دیا گیا activity number B safety orientation number C job skill trainings number D 2 and 3 یعنی مطلب کہ یہاں پہ A اور B آنا چاہیے تھا لیکن چلے 2 and 3 یعنی TBT بھی ہو سکتی ہے safety orientation بھی ہو سکتی ہے آپ نے اس کا آنسر چوز کرنا ہے comment میں لکھنا ہے آپ کا آنسر کیا ہے question number 7 question کو پڑھتے جائیں question پڑھ کے آرام سے easily سمجھ کہ اس کو آپ نیچے سے آنسر کر سکتے ہیں question بار بار دیکھ سکتے ہیں بار بار ویڈیو آپ آگے پیچھے کر کے download بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو question کی صحیح سمجھ آ رہے question number 7 how many safety officers required for employees 501 to 1000 501 سے لے کے یہاں پہ بڑی confusion ہوتی ہے آپ نے صحیح طریقے اس کو question کو پڑھنا ہے 500 سے بات نہیں ہو رہی 501 employee ہوں گے یا 1000 تک تو ان کے لئے آپ کو کتنے safety officers چاہیے how many safety officers required option اے ہے 1 یہ جو نسمت ہو دیئے تناسب جس کو بولتے ہیں 50 کہ اگر 50 employee ہوں گے تو ایک چاہیے بی ہے ریشو اس کو ریشو بھی بولتے ہیں بی ہے 20 officers plus additional and ratio of 1 and 100 کہ اگر 100 ہوں گے تو اس کی ریشو کے حساب سے ایک چاہیے 20 safety officers plus additional at ratio of 1 ratio 100 option c 10 safety officers یہاں پہ میرا habitual عادت ہے کہ میں question سمجھا کے اس کا answer سمجھانے کی اور اس کو آنسر بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہاں پہ آنسر نکلنے والا تھا لیکن میں چھپ کر گیا c دیکھتے c ہے 10 safety officers d none of above question آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا answer آپ نے کرنا ہے اگر غلطی سے آنسر نکل بھی جائے تو آپ نے اس کو پھر بھی گھور سے دیکھ لینا question number 8 پڑھتے ہے how many years experience required for safety supervisor in same scope of work same scope of work how can experience as per aram standard so آپ decide کر na options دیکھتے ہیں option ہے 5 years option ہے B 7 years option ہے C 8 years option 10 years آپ نے اگر ویڈیو نہیں دیکھی نیچے ویڈیو کا number بھی دیا گیا ہے کہ یہ question کون سی ویڈیو سے لیا گیا تو آپ اس کے مطابق جا کر بھی ویڈیو دیکھ لے اور answer کر سکتے ہیں question number 9 دیکھتے ہیں question 9 کیا ہمارا Saudi Aramco CSM volume 1 جو ہم نے ایک سے لے تیرہ lecture پڑے ہیں آج اس ہی کا test ہے اس کا question number 9 دیکھتے ہیں 3 copies of CSSP shall be submitted within dash working days of the contract execution کہ آپ کو CSM کے جو 3 copies وہ submit کروانی ہوتی ہے کب آپ کروانی ہے کتنے دنوں میں کروانی ہے دن آپ کو نیچے دیے گئی ہے options choose کریں option 1 30 option a 30 option b 25 option c 15 option d 3 question آپ نے سمجھ لیا پڑھ لیں اس کو جا کے comment میں یا facebook پر آپ answer کر سکتے ہیں پیج کے اندر جا کے direct sms کر کے question number 10 دیکھتے how many volume how many volume csm سعودی csm having جو سعودی آرام کو csm ہے اس کے کتنے volume ہے اتنا easy question یہ تو آپ کو آرام سے پتا ہوگا کیونکہ ہم نے سعودی آرام کو csm کا volume 1 پڑھ ہے اور آگے ہم باقی volume بھی پڑھیں گے آپ میں یہاں پہ نہیں بتاؤ وں گا باقی کتنے volume پڑھیں گے آپ خود ہی چوز کرنا option a 4 option b 2 option c 15 option d 5 آپ خود اس کو پڑھیں چیک کریں ویڈیو دیکھیں کتنے options ہے کتنے volume ہے آپ اس کے نیچے جا کے آپ کو نظر سمجھ میں آتا ہے آپ کو منٹ میں جا کے آنسر کر دیں question 11 write write down the five medical care facilities which will be provided by the contractor as by m o h s a g and m m s r اس کی full form میں یہاں پہ نہیں بولوں گا کیونکہ یہ question میں بھی شاید میں ڈالا ہو ہے کہ اس کی full form لکھیں تو اس لئے آپ کی اس کو full form خود ہی تلاش کرنی ہے ویڈیو دیکھیں ویڈیو نمبر 13 ہے نیچے نمبر دیا گیا اس میں اس کی detail دی گئی ہے تاکہ آپ دوبارہ سے بھی ویڈیو دیکھنا چاہئے تو جا کے جا کے آورام سے دیکھ آنسر کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا question number 12 write down the full form of following دیکھا نیچے آگئی ان کی full form آپ نے خود لکھ نیچے full form ان کی لکھیں option a c s p اس کی full form لکھیں b c s ar c w s m full form لکھیں b h ip and e ہے ہمارا m m s r ان سب کی full form ویڈیو number 5 میں دیئی گئی ہیں lecture number 5 میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دوبارہ اگر آپ نے وہ lecture miss کر دیا تو یہ تھے آج ہمارے 12 question almost ہم نے 13 lecture پڑے تھے لیکن question میں 12 بنائی ہے اب last میں آپ بتا دیتا ہوں کہ اس کو answer آپ نہیں اس طرح کرنا ہے کہ آپ comments میں جا آنسر کر ہم اگلی ویڈیو میں کیا کرنے جا رہے اب میں یہاں پہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا پھر بھی جو میں ویڈیو number 15 ڈالوں گا اس ویڈیو میں اس کے answer بھی بتا دوں گا آپ کو شارٹ ویڈیو ڈالوں اس میں صرف آنسر بتاؤں گا کہ کون سے question کا کیا آنسر ہے اس لئے آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو نمبر 14 بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں question test ہے پیپر ہے اور ویڈیو نمبر 15 answer کی بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن answer ویڈیو میں تھوڑا لیٹ upload کروں گا تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے خود اپنے mind سے question کو حل کر سکیں تو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ پسند دائی ہوگی اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جو آپ کے پیارے ہیں جن کو آپ زیادہ چاہتے ہیں آج کی ویڈیو آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے ملتے ہیں ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ